اسلام علیکم احباب زبن سازی بھی آپ سے مقاطب ہوں اور آج اوشین نیوز پر اپنا پروگرام اردو عدب نامہ میں میں جی شخصت پہ بات کر رہی ہوں وہ ہیں قتل شفائی قتل شفائی کا یوم پیدائش جو ہے وہ چوبیس دسمبر ہے اور چوبیس دسمبر انیس سو انیس تو یہ دسمبر کے مہینے میں چونکہ ان کا ہم جو ہے وہ یوم پیدائش منا رہے ہیں ہم نے مشہرہ بھی ان کے لیے رکھا ہے تو میں آج انہی کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گی غزل کو شاعر ممتاز فرمی نقوہ نکار قتل شفائی روٹ کے چل دیا کبھی چھمسے کبھی وہ آ گیا کس نے وسال و حجر کا دے دیا اختیار اسے بید گئے کئی برس بھید یہ مجھ پہ اب کھلا ترکے وفا کے بعد بھی میں نے کیا ہے پیار اسے ایک تم ہو کہ خدا بن کے چھپے بیٹھے ہو ایک ہم ہے کہ لبیدار تک آپ پہنچے ہیں یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے میں اپنی ذات میں نلام ہو رہا ہوں قتیل ہمیں حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے عدل کی تم نہ ہمیں آز دلاؤ کہ یہاں قتل ہو جاتے ہیں زنجیر ہلانے والے چلو آؤ لوگو سیاست کرے محبت تو صدا کری ہو گئی ہے ایک یہی پہچان تھی اپنی اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھامے پاکستان سے پہلے بھی قتیل شفائی جی نے عوام کی محبت ملی شورت ان کے قدموں میں آکے بیٹھ گئی ان کا فن اوپر اٹھتا گیا لیکن مقبولیت کے آسمان کا ستارہ زمانی کی بے رخی حالات کی بیبسی اور عدبی مافیا کی بے حیثی اور معاشی اپتری کی صورتحال سے لڑتا جھگرتا خود بخود اندر یہ اندر ٹوٹتا پھوٹتا رہا سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے چھوٹے بڑے شاعروں کے خوش آمد کیسے کی جاتی ہے سرکاری کارکردی پہ کتب تحریر کر کے تمگے کیسے لیے جاتے ہیں بڑے سرکاری عدبی اداروں اور اداروں کا سربراہ بن کے کیسے کرپشن کی جاتی ہے کیسے بڑا شاعر عدیب بنا جاتا ہے کیسے ایوارڈ رائیتزاد حاصل کیے جاتے ہیں صحافت میں کلم کیسے بیچا جاتا ہے ان سارے عدبی ہٹکندوں سے بے کانا شاعر باز امیر نے کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں دیا سمن آباد کی غارب پالانیمی اکرتی شفائی سٹیف پر چند مڑلے کے گھر کا رہائشی بلد پایا فنکار زندگی بھر و سدہ حال نہ رہا ویورکریسی کا ایسا حال ہے کہ جناک کے نیچے بڑی بڑی کرپشن ہے ملوو اس رہنے والوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا اور نہ ان کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے یہی حال کل بھی تھا یہی حال آج بھی ہے یہی حال آئندہ بھی رہے گا فنکار کو نہ سرکاری وظیفہ نہ علاج نہ ملجے کی سہولت نہ پلوٹ نہ کوٹے نہ کتاب کتب کی اشارت کا آسرہ آج بھی وہی صورتحال ہے اور کل بھی وہی صورتحال تھی اور عدیب و شاعروں کے معاشر صورتحال کی بہتری کے لیے لاکھوں فن بٹور کر اپنے ہی مفادات کو فائدہ پہنچانے والے لوگ کل بھی موجود تھے آج بھی موجود ہیں آئندہ بھی موجود رہیں گے قتل شفاہ اس مافیا سے بیزاریت اور ناگواریت کا اظہار کرتے اور یہ الفاظ یہ جملے جو اینے اوپر لکھیں گے سب کے سب انہی کے جملے ہیں اور اپنی چھے سو صفات کی خود نوشت انہوں نے لکھی لیکن اپنی زندگی میں چھپوانے کے لیے بہت جدو جہد کرتے رہے لیکن وہ نہیں چھپ سکی پاکستانی فلم اندسٹی کی زبوحالی نے انہیں معاشی طور پر بکلی طور پھڑ کر رکھ دیا تھا لیکن سب کے باوجود شخص نے کبھی اپنے زمیر کا سعودہ نہیں کیا ایسی ہوتی ہے ہمارے بڑے فنکاروں کے زندگی ایسا نہیں کہ غم نے بہحالی ہو اپنی عمر موسم خوشی کا وقت سے پہلے گزر گیا لکھنا میرے مزار کے قدبے پہ یہ حروف لکھنا میرے مزار کے قدبے پہ یہ حروف مرہوم زندگی کی حراست میں مر گیا جن میں شامل ہو خوشامہ جن کا مقصد ہو مفاد وہ قصیدیں ہیں منع جاتے نہیں ترکی الفت کا صلاح پا بھی لیا ہے میں نے اب تو آ جا کے تجھے یاد کیا ہے میں نے فلمی گانے تو ان کے بہت مشہور ہیں سنتے ہیں قتیل پھر سے موسیٰ فران کے گھر میں پل رہا ہے ساپ دستے نہیں ہیں ساپوں کو آدمی آدمی کو دستا ہے اب یہ عالم ہے اپنے شہروں کا لوگ روتے ہیں ظلم ہستا ہے اور ان کے آشار زندگی کی آقاسی کر رہے ہیں قتیل اپنے کلام کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ لکھتا ہے قتیل ایسی غزلیں کہ سنتے جاؤ آشار بھی اچھے ہیں انداز بھی سادہ ہے بے شک قتیل شفائی چوبیت سر دسمبر انیس و انیس کو اس وقت متحدہ ہندوستان کے سوائے سرک کے ہزارہ ڈیویجن ہری پر میں پیدا ہوئے تھے آپ کا اصل نام اورنگزیب خان تھا قتیل شفائی کلمی نام ہوا آپ دو درجہ سے زائی شیری مجموع اور دو سو کے قریب پاکستانی بھارتی فلموں کے لیے ڈھائی ہزار تک فلمی گانوں کے خالق رہے آپ نے انیس سو چیاریس میں جمعہ دل برطیف کی ہزارت کے سلسلے میں لہور جاکر رزیر احمد صاحب سے ملاقات کی تو فلم دنیا کے ادھر آپ پر کھل گئے اور آپ نے اپنی پہلی فلم تیری یا دیوان سرداری لال صاحب سے ان کی فلم تھی اس کی لیے گانے لکھے اور خود بھی فلم اپروڈیس کی جن میں پہلی ہند کو فلم قصہ خانی اور پشتو فلم وجب خانہ اپری بھی تھی آپ کی چھے سو صفات اور مجتمع سوانے عمری خود نویست آپ کے وفات کے بعد ہنگرو ٹوٹ گئے کے نام سے شائع ہوئی آپ کے کلیات بھی کلیات قتل شفائے کے نام سے شائع ہو چکی ہے آپ کو 1994 میں پرائیڈ اپر فارمس سے نوازا گیا اور دیگر ایوارڈ میں نے امیر خسرو ایوارڈ گورنمنٹا پاک سارا دمجی لیٹری اوارڈ سے بھی نوازا گیا جہاں آپ رہائش پہ زیور تھے وہ سٹریٹ پی آکے نام سے منصوب کر دی گئی آپ نے جن فلموں کے لیے گانے لکھے ہمیں بے شمار فلمیں ہیں گلنار گمنام قاتل جہر ایش خویلی نائلہ قدرت پینٹر بابو تحقیقات تیری کہانی پھر تیری کہانی یاد آئی ہمیں بے مثال اور یہ ہے بامبائی میری جان بڑے دل والے آپ لاہور میں گیارہ جولائی دوہزار ایک کو سدہ خاک ہوئے آپ کے بچوں میں مسرد بٹ سمینہ خوشید نویت قتیل تنویت قتیل اور پرویس قتیل شامل ہیں اور یہ آج ہم نے قتل شبائی کے حوالے سے بات چیت کی زبنی سجیوی کو اجازت دیتی اور اوشین نیوز کی پری ٹیم کی میں شکر گزار ہوں اور انہیں بارے بات پیچھ کرتی ہوں کہ وہ عدب کے حوالے سے اتنا کام کر رہے ہیں اور مجھے موقع مہیا کرتے ہیں شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ